بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج کل بہت سے بماریاں جیسے کہ ڈینگی فیور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے یہ ایک مچھر ایڈیز کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلتا ہے اور اس کی علامات تقریباً تین سے چودہ دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں اس کی علامات میں سر میں درد پیٹ میں درد آزمے کی خرابی پٹھوں اور جوڑوں میں درد اور بھوک کی کمی وغیرہ شامل ہیں اگر آپ بھی ڈینگی فیور کا شکار ہے اور ڈینگی بخار سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس شاندار ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی غزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں آپ استعمال کر کے ڈینگی فیور سے بہت جلد لجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایسی پانچ غزاؤں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جنہیں آپ کو ڈینگی فیور کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہئے تو میری ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھیں ڈینگی بخار کے لیے بہترین غزاؤں میں پہلے نمبر پر پپایا یعنی پپیتا ہے پپیتا میں موجود پیپین ہمارے جسم میں پلیٹ لیٹس کی تعداد کو نارمل کرتا ہے اور ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے تو اگر آپ ڈینگی بخار سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک سے دو سرونگ پپایا لازمی طور پر اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں ڈینگی بخار یا ڈائریا کے دوران آپ کے جسم میں بیٹامن سیک اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے تو جتنا ہو سکے فروڈ جوسس کا استعمال بڑھا دیں جیسا کہ پائنیپل جوس، ایپل جوس اور اورنگ جوس وغیرہ ڈینگی بخار کے علاج کے لیے ہربل ٹی یعنی جڑی بوٹیوں کی چائے کا استعمال بکنیا جا سکتا ہے جیسا کہ حلدی اور دارچینی وغیرہ کیونکہ یہ ہمارے مسلز کو ریلیکس کرتی ہے اور ہمارے جوڑوں کے درد کو کم کرتی ہے ڈینگی بخار کے علاج کے لیے بہترین گزاؤں میں چوتھے نمبر پل ناریل کا پانی یعنی کوکونٹ باٹر آتا ہے جو کہ مریض کے جسم میں ڈی ہیڈریشن یعنی پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ضروری منرلز وغیرہ بھی مہیا کرتا ہے کیونکہ ڈینگی فیور کے دوران آپ کا حازمہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اس لیے آپ جسم کو انرجی دینے اور اپنے حازمے کو بہتر بنانے کے لیے دلیے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ بہت زیادہ کمبینیشن میں فوڈز وغیرہ استعمال نہ کریں اب میں آپ کو ان غزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں آپ کو ڈینگی فیور کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہئے اس میں آئلی فوڈز، فاسٹ فوڈز اور جنک فوڈز وغیرہ شامل ہیں کیونکہ یہ آپ کی امیونٹی کو کمزور کرتی ہیں اور آپ کے جسم میں ڈینگی یا دوسرے بیماریوں کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ڈینگی فیور کے دوران کوئی بھی ایسے چیز جس میں کیفین موجود ہو استعمال نہ کریں جیسا کہ کوفی یا پھر چائے وغیرہ اب میں آپ کو کچھ ایسی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاؤں گا جن پر آپ عمل کر کے ڈینگی فیور سے محفوظ رہ سکیں گے کیونکہ احتیاط علاج سے زیادہ بہتر ہے گھروں میں یا کہیں بھی پانی کو کھڑا نہ چھوڑیں کیونکہ یہ مچھر کھڑے پانی میں ہی پروریش پاتے ہیں تو لہٰذا گھروں میں یا کہیں بھی پونڈر وغیرہ میں یا ٹائروں میں پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں انسیکٹ ریپیلنٹ لوشنز کا استعمال کریں تاکہ آپ ڈینگی فیور سے محفوظ رہ سکیں اسی طرح نیٹ وغیرہ کا استعمال کریں جالی وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ مچھر آپ تک نہ پہنچ سکیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کا ڈینگی فیور کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ